جی آج ہم بات کریں گے دولت کے حوالے سے ہم اپنے معاشرے میں اردگید ایسی کئی مثالیں دیکھتے ہیں کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس دولت ہوتی اور ان کے پاس اس وقت سب کچھ ہوتا ہے ایسا کہنا بالکل بھی غلط نہ ہوگا کہ دولت ہے تو سب کچھ ہے دولت نہیں تو کچھ بھی نہیں سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں ایسی کئی لازوال زندہ مثالیں ہمارے اردگید موجود ہوتی ہیں لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے ہماری آنکھ ان تک پہنچ نہیں پاتی لیکن آج ہم آپ کو ایسی ہی شخصیت سے ملوا رہے ہیں پاکستانی انڈسٹری کو پاکستانی فلم انڈسٹری کو کئی لازوال سپر ہٹ فلمیں دینے والے ڈیریکٹر ایمکے رشید کی بیٹی رافیہ رشید جنہیں ان کے پاپا پیار سے بندی کہا کرتے تھے جب پاپا گئے تو بندی کا ساتھ بھی سب چھوڑ کر چلے گئے اور وہ اپنا گزر بسر کیسے کر رہی ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں یہ ہم انہی سے جانیں گے اسلام علیکم وعلیکم اسلام بیٹے کیسے آپ سب خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک آپ بتائیے ہمیں یہ بتائیے کہ آپ ایک سیلیبرٹی کی بیٹی رہیں آپ کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا دولت کی ریل پیل تھی بڑے بڑے ستارے آپ کے گھر آیا کرتے تھے پھر اجانک ایسا کیا ہوا بیٹے پہلے تو میں اللہ کی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ایمے رشید جیسے پیارے دل والے والد صاحب سے نوازا اور انہوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر جب تک وہ زندہ رہے میرا اور میرے تمام بہن بھائیوں کا پوری فیملی کا خیال رکھا اور سپیشلی انہوں نے اپنی بیٹی کی عزت کا خیال رکھا میرے والد صاحب نے ہمیں گھر سے کبھی باہر نہیں جانے دیا اور اببادی کے مرنے کے بعد وہ ہی ہوا بیٹا کہ یہ دنیا پیسے کی ہے پیسہ ہے تو سب ہے پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں پھر لوگ بدل گئے روئیے بدل گئے اپنوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے یہاں تک کہ میرے اپنے بہن بھائی سب چیزیں بدل جاتی ہیں وقت کے ساتھ پھر بیٹی اصل مسئلہ ہوا میری بیٹی کی بیماری سے اسے دوہزار میں دس میں بائی پولر ڈیس آرڈر ہوا اور اس کی بیماری میں پھر کیونکہ والد صاحب دوہزار گیارہ کو دنیا سے رخصت ہو گئے یہ کمجون کو تو اببا جی خرچہ ہر چیز کا خیال رکھتے تھے مجھے تو کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا اس کے بعد زندگی بدل گئی بچی کی بیماری میں شدت آگی معلوم نہیں تھا کہ بھی یہ بیماری کیا ہے تو ان کا علاج کے لیے کیا کر رہی ہیں اور کیسے آپ اپنا گزارہ کر رہی ہیں بیٹے علاج کا یہ مسئلہ تھا کہ پہلے تھے ایسٹس پہلے تھے اساسا پاس تھا گھر تھا زیور تھا جائداد تھی وہ بکتے رہے پھر اس کی شادی کی اعتبار کیا فیملی ایک فیملی پہ انہوں نے تین چار ماہ تو بڑا اچھا رویہ رکھا پھر وہ بھی وہی فلمی سین ہوا امیر آدمی کی بیٹی بیمار انہوں نے بھی ہمدردی کو بیچا اور میرے پیسے سے انہوں نے میری بیماری کو میری بچے کی مجبوری کو خریدا نتیجہ یہ ہے کہ بیماری کے ساتھ ساتھ بیٹی کی شادی کی ناکامی ساتھ نواسے کی ولادت میرا ایک نواسہ ہے سمرزارہ میری کلوتھی بیٹی ہے جو آپ کا نواسے ہے اس کی کیر بھی آپ ہی کری ہاں جی وہ ڈے ون سے ماشاءاللہ آٹھویں سال میں وہ میرے پاس ہے اور جو ہے زندگی بیٹے مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ سمجھا ہے کہ جو اس وقت 2019 جا رہا ہے اس دور میں جو سب کچھ ہے نا دین ایمان وہ پیسہ ہے اچھا یہ بتائیے آپ کی ذاتی زندگی کی گاڑی کیوں نہ چل سکی آپ سیلیبریٹی تھیں اور پھر اچانک حالات بدلے زندگی کے جو شب و روز تھے وہ انتہائی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ذاتی زندگی کی گاڑی بھی کیوں نہ چل سکی ذاتی زندگی میں بھی وہی بات ہے کہ ہم دونوں کی خوشگوار زندگی آ رہی تھی اور سمر کی والد کے زندگی میں کوئی اور شامل ہو گیا اور انہوں نے مجھ سے اپنی علیدہ رستہ اختیار کر لیا ٹھیک ہے ہمارا ساتھ جتنا تھا اتنا اللہ کو جو منظور مگر میرے والد نے الحمدللہ موجہ زندگی میں کسی مقام پہ آخری سانس تک تنہا نہیں چھوڑا اور من آف کمیٹمنٹ ہے میرے والد اگر ایک بہترین ہدایتگار مصنف اور فلم ساز تھے اس سے زیادہ بڑھے وہ ایک نہایت من آف کمیٹمنٹ تھے اپنے رشتوں کو انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا اور آج یہ انہی کا دیاوا سبق ہے میری تربیت ہے کہ میں نے ایک عورت ہو کے ایج آف ففٹی فائیو میں پچپن سال کی عمر میں تمام تر مسائل پریشانیوں کے باوجود اپنی بیٹی اپنی غیرت کو نہیں چھوڑا بلکل یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس ایج میں آپ نے اتنی محنت کیا اچھا یہ بھی بتائیں کہ آپ نے اس قدر مشکلات کا سامنا کیا ہے آپ کی بیٹی کا علاج بھی کرا رہی ہیں اور انتہائی کلیل رقم جو ہے وہ آپ نے نیا نیا کاروبار شروع کیا ہے اور انتہائی کم منافع شروع شروع میں ہوتا ہے تو اس میں سمجھا جا سکتا ہے تو بیماری کے لیے آپ وزیراعظم سے کوئی اپیل کرنا چاہیں گی میں جناب پہلے تو خان صاحب سے اپیل کرنا چاہتی ہوں اور خان صاحب کے علاوہ مسلم لیگ نون پیپس پارٹی کیونکہ یہ تینوں ہماری جو پارٹیز ہیں ان کے صدور سے اپیل کرنا چاہتی کیونکہ سار آپ جو اب بھی دور حکومت میں آئیں برائے میربانی ایک ایسی پالیسی بنائیں کہ جو افراد پچاس سال سے اوپر ہوں ایک تو انہیں آسان شرائط پہ پچاس ہزار سے ایک لاکھ تک کرزہ دیا جائیں آپ کرزہ کی بات کر رہی ہیں وزیراعظم کے جانب سے ایسے بہت زیادہ پروگرامز بھی شروع کیے گئے کیا آپ کبھی گئی کرزہ لیا بینک سے لینے کی کوشش کی بیٹے میں گئی ہوں مسئلہ ایک کشف وغیرہ بہت ساری بینکوں میں گئی ہوں ہر آدمی گارنٹی مانگتا ہے دیکھئے جب آدمی کے اپنے بہن بھائی خونی رشتے چھوڑ دیں تو آپ کی زمانت کون دے گا کوئی بھی نہیں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آسان شرائط پر کرزہ فرام کیا جائے اور تین ماہ تک گریس پیریٹ دیا جائے دوسرا جو سب سے اہم مسئلہ ہے خان صاحب آپ حکومت ریاست ماں باپ ہوتی عوام اس کے بچے ہوتے ہیں خان صاحب ہم آپ کی بہن بیٹی ہیں مائیں ہیں خان صاحب برائے مہربانی نفسیاتی مریض کو بھی مریض سمجھا جائے بلکل ایسا ہی ہے اور شمون یہاں پر آپ کو دکھائیں گے کہ ایک فوڈ کارنر ہے انہوں نے اپنی محنت سے یہ فوڈ کارنر سٹارٹ کیا ہے اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے کہ یہ آئیڈیا کیسے آیا اور یہ کس طرح سے شروعات کی کیونکہ پہلے تو سب لوگ اعتراضات بھی کرتے ہیں تو آپ کو کیسے آئیڈیا آیا فوڈ کارنر کھولنے کے اور اس کا نام سبحان کیوں رکھا کس کا نام تھا یہ یا کسی سے انسپیریشن تھی سبحان میرے مالک کائنات کا سبحان اللہ ہے اور میں نے سبحان بنایا انشاءاللہ میرا اللہ اس کو سبحان اللہ بنائیں گے دوسرا میرے پاس کام شروع کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے جو گھر کے برطن تھے انہیں کو اس دکان میں رکھا اور میرے اہلے علاقہ میں لوگوں نے مجھے ون ڈے کریڈٹ ایک دن کا ادھار دیا اس میں بلال سبزی والے ہیں انصاف سٹور والے ہیں خٹک سٹور والے ہیں انہوں نے بیٹا مجھے میرے پاس سو روپیا نہیں تھا ان لوگوں نے مجھے کریڈٹ دیا مجھ پہ اعتبار کیا اور میرا احترام کیا اور اہلے علاقہ نے بھی مجھے عزت دی ماں سمجھا میں بہت مشکور ہوں دوسرا خان صاحب اور چیف جسٹس صاحب آپ سے میری خدا کا واسطہ ہے یہ ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ نفسیاتی مریضوں کو مریض سمجھیں منٹل ہسپتال لاہور میں بہت برا سلوک ہو رہا ہے نفسیاتی مریضوں کو جعداد کا حصہ نہیں دیا جاتا ان کو یہاں تو ایک عام نارمل لڑکیوں کو بہن بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے چیف جسٹس صاحب جو بھی چیف جسٹس ہو سر میری آپ سے گزارش ہے خان صاحب آپ سے گزارش ہے میاں صاحب آپ سے گزارش ہے عاصف زرداری صاحب بلاول صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک ایسا قانون پاس کریں کہ جو بھی زینی مریض بچہ اور بچیوں اس کو اس کے سرپرست کی زندگی میں حصہ دیا جائے اور جو ان کے نام قومی بچٹ میں داخل ہو جن سے ان کی دوائیاں آئیں اور ہر شہر میں خان صاحب اور چیف جسٹس صاحب ہر شہر میں سایہ بطول بنایا جائے سایہ بطول کا نام اس لیے رکھا کہ وہ پاک ہستی بی بی فاطمہ اور بی بی زینب ہیں جنہوں نے عالم اسلام کے لیے اپنے بچے زبا کروا دیئے وہ عظیم ماں ہیں ایک ماں ہی جان سکتی ہے کہ جب اس کی بیٹی زینی مریض ہوتی ہے اور وہ دورے کی حالت میں غیر حالت میں ہوتی ہے تو لوگ ان کی بیٹیوں کی تصویریں بناتے ہیں میسیج سینڈ کرتے ہیں اور ہورن بجاتے ہیں ہستے ہیں اور ریسکیو ون ون ٹو والوں سے بھی گزارش ہے کہ پلیز فری ایمبولنس سرویس دیں میں یہ جاتی ہوں کہ ہر شہر میں خان صاحب جس طرح آپ کی والدہ صاحبہ بیمار ہوئیں تو آپ نے شوقت خانم بنایا خان صاحب سمر بھی آپ کی بیٹی بہن ہے سمر بھی ہمارے جو ہے وہ قوم کی بیٹی ہیں ہمیں یہ بھی دکھا دیجئے گا کہ آپ نے کیا کیا بنایا ہے ان کے ریٹس کیا ہیں اور یہاں پر لوگ آتے ہیں ہم میں نظر پی آ رہے ہیں تو ان کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے ہمیں یہ دکھا دیں کہ شمون آپ کو دکھائیں گے کہ کیا بنایا ہے انہوں نے مینیو میں کیا کیا ہوتا ہے مینیو میں یہاں پر ایک افوڈی چنے ہوتے ہیں آلو چنے لاہور کے اچار والے کیونکہ میرا علاقہ بہت زیادہ امیر لوگوں کا نہیں ہے آج ہم نے آلو چکن بنایا اور کوئی فرمائشتی بچوں کی اور یہ گوبی چکن بھی بنایا اور یہ جناب تیس اور ساٹھ روپے خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اور چائے ہوتی ہے اور روٹی فرائی ہوتی ہے اچھا تو کیا ریٹس ہیں مناسب ریٹ ہیں اور یہاں پہ جو اہلے علاقہ ہیں اہلے محلہ ہیں وہ ان کا کیا رویہ ہے آپ کے ساتھ بیٹے ریٹ یہاں پہ کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے میں نے ایک پچاسی روپے کا بریکفاسٹ پچاسی روپے کا مکمل ناشتہ پلان کیا ہے جس میں تیس روپے کے چینے ہیں بیس کی روٹی اور پچیس روپے کی چائے کا کاپ ہے اور اگر آپ فرائی انڈا لینا چاہیں تو وہ بھی بیس روپے کا ہے تو یہ ایک بجٹ بنایا کہ ایک عام آدمی گھر کا بناوا اچھے آئل مسالہ جات میں کھانا کھا سکے اچھا ہمیں آخر میں یہ بتائیے ان خواتین کے لیے میسج دیں جو گھبراتی ہیں اکیلے کام شروع کرنے سے اور جتنی خواتین کے لیے جتنی مشکلات ہیں جتنی مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے آپ ان کے لیے کیا میسج دیں گی میں اپنی تمام پاکستانی بہن بیٹیوں کو یہی پیغام دوں گی ہمت مردہ مدد خدا عورت بہت مضبوط ہوتی ہے جب وہ ماں بن جاتی ہے تو وہ بے حد مضبوط ہوتی ہے گھبراتے نہیں ہوتے مولا لی کہتے ہیں کہ مشکل کا سامنا گھبرات سے نہیں مقابلہ کرنے سے ہوتا ہے سو اپنی مشکل کا مقابلہ کریں اور اللہ اور نبی پاک پہ بھروسہ رکھیں بہت شکریہ بلکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ راستے خواہ کتنے ہی کٹھیں ہو لیکن جب حوصلے بلند ہو تو انسان کے جو راستے میں وہ کسی قسم کی جو تکلیف ہے وہ رکاوٹ نہیں بنتی یہاں پر رافیہ رشید کا یہی کہنا ہے یہی میسج ہے حکومت وقت سے کہ اولڈ ہوم بنا دیئے لیکن ان کی یہ اپیل ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو نفسیاتی بیماری ہے اس کے لیے بھی اسپتال بنایا جائیں تاکہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے کچھ اقدامات کیے جا سکیں جبکہ رافیہ رشید حکومت وقت سے بھی کافی پریشان نظر آئیں اور ان کا کہنا تھا کہ ان کا کوئی پرسانے حال نہیں اور ان کی اپیل ہے کہ ان کی جو ہے وہ ہر طرح سے ان کے لیے ایسے اقدامات کیے جائیں تاکہ ان جیسی خواتین اپنے آپ کو معاشرے میں آگے بڑھا سکیں کیمرامین شمون یونس کے ساتھ امرین علی کیپیٹل ٹی وی اسلام آباد